اسلام علیکم میں ہوں بشار علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مائی ہو بیس پیٹس تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کچھ انڈے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے انڈے تو سب ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن اس کے اندر سے جو چوزہ نکلے گا انشاءاللہ وہ مختلف کلرز کے مختلف ورائٹیز کے اور مختلف نسل کے ہوئے یہ ہے لائٹسو سیکس کے ٹھیک ہے اور جو ویڈاوٹ مارکنگ کے ہیں یہ ہیں آسٹرلو کے تو ہم نے کچھ ایگز منگوائے ہیں یہاں پر سادکاباد میں یہاں پر ہم نے آرڈر لیا تھا یہ تو ہم آپ کو جس کا نمبر جو ہے وہ نیچے رسکرپشن میں دے دیں گے کہ ہم نے یہ ایگز کہاں سے لیے دیں وہ آپ کو ہم دلیوری دے سکتے ہیں ریمیہ خان اور سادکاباد گیریہ میں ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے ان کے پاس ایگزیل لیکن فیلہ ہم جو ہیں آسٹرلوپ اور لائپ سیس کے رکھ رہے ہیں کہ یہ ہی ان کے پاس فریش تھے جو ہم نے اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک بات غور رہے کسی قسم کی کوئی ہیچری یا ایکوی بیٹر کوئی بھی چیز ایسی مشین ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس ہے نیچرل طور پر ایک مرگی اصیل مرگی جو کہ اس ٹائم انڈوں کو بیٹھنے کے لئے ریڈی ہے کچھ لوگ اسے پا رہا کہتے ہیں آ رہا کہتے ہیں کچھ بھی کہتے ہیں بھرہا وہ انڈوں کو بیٹھنے کے لئے ریڈی ہے تو انڈے پہلے گین لیتے ہیں کتنے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا کرنا ہے تو یہ انڈے ٹھیک ہے ایک چیز آپ نے نوٹ کا لینی ہے کہ انڈے جو ہیں فریج میں رکھے ہوئے نہ ہوں انڈے جو ہیں وہ بریڈر پیر کی ہوں جس کے اندر مرگا اور مرگی دونے ایک ساتھ رہتے ہوں اور انہوں نے انڈے دیا ہوں ٹھیک ہے نا خوراک کے ذریعے یا مصنوعی طریقے سے جو انڈے ہم لیں گے وہ کسی قسم کے بھی فرٹائل نہیں ہوگی وہ انفرٹائل انڈے ہوگی یہ دونوں کا فرق ہے اچھا جی تو یہ آئی تین اس کے اندر آہ لائف سے سیکس کے ہیں اور مارکنگ نظر تو نہیں ہا رہی تو پاکی جو ہیں یہ آپ کا اللہ بھلا کرے دو چار چھے ست آٹھ نو دس دس انڈے یہ ہوگی اور تین انڈے لائف سے سیکس ہوگا مطلب یہ ہوگی تیرہ انڈے ٹوٹل تو ماشاء اللہ مرگی کا سائز بڑا ہوتا ہے اور یہ انڈے سنبھال لے گی تو ان کو پر مارکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے پر ہم نے مارکنگ کر لیا تو ڈیٹ آج ہے ٹونٹی سیونڈ تو غال میں ٹونٹی سیونڈ ٹونٹی ایٹ چل رہی ہے ٹونٹی ایٹ آج تو آج ٹونٹی ایٹ ہے اس کے پر ہم ٹونٹی ایٹ لکھ دیتے ہیں پرمننگ مارکر ہے جی تو ویسے تو پسینے سے ختم ہو سکتا ہے تو چلی جلدی سے جاتے ہیں مرگی کے پاس اور اس کو یہ انڈے دیتے ہیں وہ دیکھتے اس کی کیسی جگہ بنانی ہے ہم نے کیا کہ چیزیں چاہیے تو چلی دیکھتے ہیں گلیسین میں کیا ہے تو جی بیوز یہ ہے جی وہ مرگی اور اسٹم فول ٹائم اس نے جو انڈے دیئے تھے نا وہ ہم نے اس کے نیچے نہیں رکھنے ٹھیک ہے کچھ ہم نے انڈے اٹھا کے کھا لی ہیں اور کچھ جو ہے ہم نے انڈے ابھی اس کے نیچے ہیں تو دیکھیں کیسے وہ انڈے سنبھالے کے کوشش کر رہی ہے تو ہم نے اس کے انڈے کیوں نہیں رکھے کیونکہ ہمیں کچھ اچھی نسل چاہیے کچھ فینسیئر کی طرح ہم آ رہے ہیں کہ فینسیئر مار پاس ہوں تو اس لئے ہم نے اس کے جو بریڈ نہیں لی اور دوسرا اس کے ایگز کا سائز صورتا تھا میں فرس ٹائم یہ بریڈ کر رہی ہے تو دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے انڈوں سے اچھی طرح سے بچے نگا رہے تو اس کی جگہ کیسے رکھنی ہے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں جلدی سے اس کے نیچے انڈے رکھتے ہیں تاکہ ٹائم پیلٹ سٹارٹ ہو جائے اچھے جی تو یہ پورشن ہے یہاں پہ ہم اس کو رکھ رہی ہیں ایک روم کے اندر کچھ پرانی علماری سی تھی تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کے اندر اس کو ہیٹ بھی ملتی رہے گی سردیوں کا موسم ہے تو یہ شیب اس کو اس کے اندر رکھ رہا ہے سیٹ کر کے تو یہ تقریبا اس کے اندر فٹ آگی ہے ایک سیڈ ہم بند کر دیں گے ایک سیڈ اس کے اندر اوپن رہے گی لائٹ ہم نے لگا رہی ہے تو وہ بلپ چیز ہو چکا ہے اس کی جب ہم لیا جو ہے بلپ انسٹال کریں گے شیب اس کے اندر لگائی ہے اسے بہت انٹرسٹنگ کام ہوتا ہے ملگی کو جو ہے جب ہم بٹھاتے ہیں انڈوں کے پر اوپس یہ ٹوٹ گیا اگر یہ پورا ہوتا تو یہ شاید اسی کوئی ایکسپٹ کر لیتی سیفتے جلوری یہ تارے نکال دی ہیں تاکہ ابھی اس کو میں دیان سے ہاتھ بچانا پڑے گا تو یہ نکال دی ہیں ہم نے اچھا لائٹ لگانا کیوں ضروری ہے لائٹ کا ہمیں زیادہ ایکسپیرنس کیا ہوا بھجیز کی کلونی میں ہم نے ایک بار لائٹ بند کر دی اور وہ اس کا یہ ریزلٹ یہ نکلا کے صبح جو ہے وہ کچھ توتیں جو ہمارے مرے ہوئے تھے تو اسی کیا ہوتا کہ جب جو ماں ہوتی ہے جو ریڈر پیر ہوتا ہے وہ جب رات کو اٹھتا ہے یا شام کے ٹائم میں باہر جاتا تو واپس اس کا اپنی جگہ نہیں ملتی ہے تو انڈے وغیرہ سے جو جگہ ہوتی ہے مٹی وغیرہ جیسے ہوگی تو اس کو نہیں مل پاتی جس کی وجہ سے وہ راستہ بھول جاتی ہے راستہ بھٹک جاتی ہے اور اس کا جو ہے نظام سارا خراب ہو جاتا ہے یہ بالکل ریڈی ہے تو اب یہ بھی یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کی نیچے جو دو مصری گولڈن کے جو انڈے تھے جو اس نے سنبھالے ہوئے ہیں یا اس کی انڈے تھے پتہ نہیں کس کے انڈے تھے وہ بھی اس کے ساتھ رکھے جائیں گے تو اب تیرہ اور دو پندرہ انڈے ہم اس کی نیچے رکھیں گے تو یہ لائٹ آن ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہمیں جس طرح کا محول دیا ہے اور اس پورشن میں اس کا دانہ پانی رکھتی جائے گا اور باقی جو یہاں پہ اس کے انڈے ہم اس کی نیچے رکھنے جائے گے پہلے اس گسائل مرگی کو باہر نکالنا پڑے گا جہاں سے اگر آپ ڈر رہے ہیں تو سیفٹی کر لیں پہلے گردن پکڑی ہے اور باقی اس کو انڈے ٹوٹنا پائیں تو یہ مرگی باہر چلے گی اچھا اور اس کے اندر سے کچھ کچھ را جو ہے وہ نکالنا ہم نے کچھ اس کے اندر چیز اس لیے اور بھی سنبھالی ہوئی ہے تو یہ ہم فرور نکال دیں گے اور آپ کوشش کریں تو فریش اس کے اندر چاولوں کے چھلکے دال دیں تو زیادہ بہتر ہے تو اچھا ایسی ایسا مٹریل ہم نے دالنا کہ انڈے جو ہیں اندر انتر نہ گھوم نہ جائیں وہ کیا ہوتا ہے کہ انڈے سے ہی طرح سیکھ نہیں پاتے تو ہم نے کچھ تھوڑا سا ہارٹ ٹائم مٹریل لگا رہا ہے تاکہ یہاں آپ توڑی دار ہے تھوڑی کام کرتے تھوڑی تو اس طرح سے ہم نے اس کا بیٹ بنا لینا ہے اور اس کے در ہم نے جو اپنے انڈے رکھنی ہے ٹھیک ہے تو جو دو انڈے تھے انڈوں انڈے جو ہیں اس کے پر ہم مارکنگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے اوپر اس نے سیل لکھ دیا ہے مرگی کا کیسے پتہ لگے گا کہ یہ انڈوں کے لیے ریڈی ہے دیکھیں جو سیل مرگی ہوتی ہے وہ بریڈر پیر ہوتا ہے نارولی جیسے ہمارے توتے ہوتے ہیں یا اسٹیلین بجیز وغیرہ یہ وہ اس کی طرح ہی یہ بلکل ہی انڈے دیتے ہیں وہ پانچ سے چھ انڈے دیتی ہیں یہ نو سے دس بارہ انڈے بھی دیتے ہیں مرگی کی فیڈیو پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ اس کی انڈے جو ہوتے ہیں وہ دیتی ہے اس کے بعد یہ اس کی انڈوں کو سمفالہ شروع کر لیتی ہے لیکن ہم انڈے ساتھ کے ساتھ اٹھا لیتے ہیں تو ایڈی انڈ اس کے پاس انڈے نہیں ہوتے ہیں اور وہ غصے سے ایک کونے میں لگ جاتی ہے اور جب اس کو چھیڑا جائے تو وہ آوازیں نکالتی ہے غصے غصے والی تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ مرگی اب انڈے کو بیٹھنے کے لیے بلکل ریڈی ہے تو اس صورت میں ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس موجودہ جو انڈے ہوتے ہیں ہم اس کے نیچے رکھ دیتے ہیں پہلے جو گاؤں میں کیا ہوتا تھا کہ مرگیاں خود ہی انڈے لے کے آتی تھی چھپ کے انڈے دے دیتی تھی اور اکیس بائیس دنوں کے بعد انڈے انڈے سے بچے نکل دیتے ہیں اور ایک بڑا نظارہ ہوتا تھا کہ مرگی جو ہے بچے لے کے باہر آگئی ہیں تو ماشاءاللہ سے اس کے اندر ہم نے جو ہے پندرہ انڈے گن کے رکھ دی ہیں آج اٹھائیس طریقہ اٹھائیس دسمبر فل سردی چل رہی ہے تو انشاءاللہ جلدی اس کے اندر سے انڈے نکلیں گے نالمی ٹائم جو ہوتا ہے وہ اکیس سے بائیس دن ہوتا ہے لیکن پورا ٹائم دیا جاتا ہے تہیس سے چوبیس دن تک انتظار کیا جاتا ہے ہم انڈوں کی جو ہے چیک کر سکتے ہیں آپ تو فرٹائل ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے تو فرٹائل انڈوں کا پتہ لگ جاتا ہے ہم دیکھیں گے آگے نیکسٹ جو ویڈیو آپ میرے دیکھیں گے اس کے اندر ہم نے اس کی ساری اپ ڈیٹ والی ویڈیو بنا رہی ہے کہ تین سرے جن چوتھے جن اور ایک ہفتے کے بعد ویکلی کیا اس کے رزلٹس آ رہے ہیں تو اس کے بعد مرگی لینے گیا ہے تو تب تک ہم کچھ باتیں کر لیتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لے گی تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بہت کچھ آپ کے لئے لے کے آنا ہے بہت سانی فرمیٹک ویڈیو تو دعا کرتا ہوں کہ اس کو پکڑنے میں کام جاب ہو جائے یہ اسیل مرگیاں ہوتی ہیں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں بھاگتی بہت ہے تو ویڈیو بھی کافی لیندھی ہو رہی ہے میں کوشش کروں کہ جل جل اس کو کمپلیٹ کیا جائے تو جب دیکھیں گے کہ آپ یہ مرگی جو ہے انڈوں کو دیکھ کے سنبھال لے گی تو یہ اس کی نشانی ہے بہت سے تو مرگی بھاڑ جاتی ہے فوراں یہ اس کی نشانی ہے دیکھیں اب اس لئے مشروع سے ایکسپٹ کر لے تو یہ اپنی چون سے جو ہے انڈے سیٹ کرنا شروع کر دے گی اور اس نے سارے کے سارے انڈے جو ہے وہ سنبھال لینے اپنے اندر دیکھیں اس لئے اپنے پڑوں کو کیسے سیٹ کر رہی ہے اس کا طریقہ ہے یہ گندہ پیچھے سے نظر آ رہا ہے اچھا تو اس کی ٹائمنگ تھوڑی لمبی ہوگی یہ ہو سکتا ہے بارہ گھنٹوں بعد اٹھے کانے بھی نکلی ہے دس گھنٹوں بعد اٹھے تو اس کی یہ مرضی ہوتی ہے تو شویف صاحب یہاں پر ڈیٹ منشن کر رہے ہیں ٹونٹی ایٹ ڈیٹ جو ہے اس کی لگا دی گئے انشاءاللہ آپ کے ساتھ اپ ڈیٹ کریں گے اب میں مرگی کو ہاتھ لگا ہوں گا تو یہ چلائے گی دانا پانی نارمل جو یہ پہلے کھاتی تھی وہ ہی آپ نے اس کو دانا دینا ہے کوئی قسم کی چینجنگ یا اس کے اندر آپ نے نہیں کا نی تازہ پانی دینا ہے اسے اور دانا پانی کر دینا ہے یہ خود ہی اٹھے گی اپنے ٹائم کے مطابق اور اپنے دانا پانی کھا گئے دوبارہ انڈے گو پہ بیٹھ جائے گی مرگی کا رول زیادہ ہوتا ہے مرگی کا کام ختم ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب یہ مرگی انڈے سمبال لے گی اور اس کے بچے نکلیں گے آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اپ ڈیٹ دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل مائی ہوپیز پیٹس کو لازمی طور پر سبکرائب کریں آپ پودوں کا شکرین رکھتے ہیں اگر پودوں کے شکرین ہے تو آپ گارڈنگ ہمارا چینل مائی ہوپیز گارڈنگ ہے اس کو سبکرائب کریں اور ایک ہمارا چینل افیشل کے نام سے چل رہا ہے افیشل میں ہم بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں مکس چیز ہوتی ہیں اس کے لیے ڈی آئے وغیرہ یہ وہ تو چلتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اور نیکس ٹاپک کے ساتھ موسیقی